خواتین و حضرات آج کے پرام بہت اہم ہے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور رمضان المبارک کے مصروف ترین اوقات میں سے ہم سب لوگوں نے اس پرام کے نقاط کا فیصلہ کیا محض اس وجہ سے کہ ساتھ اکتوبر کے بعد سے لگتار غزپٹی پر اور فلسطین کے دوسرے علاقوں پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے پوری دنیا اس حملہ کی مضمت کر رہی ہے پوری دنیا جنگ بندی کی مانگ کر رہی ہے خود یونائٹی نیشن کی جنرل اسمبلی میں اور سیکریٹی کانسل سے بھی ریزولیشن پاس ہو چکا ہے جنگ بندی کا لیکن اسرائیل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور ابھی تک کچھ امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں خود جو اسرائیل کی عوام ہیں وہ جنگ بندی کی اپیل کر رہی ہے ابھی جب ہم اس پرام کو کر رہے ہیں تو میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے کہ اسرائیل کی عوام منجامین نتنیاہو کے گھر پر دھاوہ بول چکی ہے وہاں انہوں نے حملہ کر دیا ہے خانہ جنگیں شروع ہو گئی ہے وہ لگتار جنگ بندی کی سیز فائر کی مانگ کر رہے ہیں یعنی خود اسرائیل کی عوام چاہ رہی ہے سیز فائر ہو لیکن وہاں کے کچھ پولٹیشن اور پرائم منشٹر ایسا نہیں چاہ رہے ہیں اس بیچ جو سب سے تشویشناک صورتحال رہی وہ یہ کہ غزہ پٹی میں اسرائیل نے چنچن کر جنرلیسٹ کو قتل کیا ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے ان کو نشانہ بنایا ہے اور فلسطین کی ریپورٹ کے مطابق اب تک یعنی سات اکتوبر کے بعد سے اب تک 138 صحافیوں کا قتل ہو چکا ہے دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا ارگنائیشن ہے اس کے مطابق 99 صحافیوں کی اب تک شہادت ہو چکی ہے اور اس میں جو زیادہ تر صحافیوں کی شہادت ہوئی ہے ان کا قتل ہوا ہے ویسا نہیں کہ تفاقی طور پر وہ جنگ کو کور کر رہے تھے اور کچھ حملہ ہوا اور اس میں وہ شہید ہو گئے بلکہ اسرائیل نے ان صحافیوں کو مارا ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے ان کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد عابطہ ثبوت سامنے آئے ہیں کئی ساری انٹرنیشنل میڈیا ارگنائیشن ہیں کئی ساری تنظیمیں ہیں ان سب نے ایک ایک تفصیل لکھی ہے ان کے نام سامنے آئے ہیں کہ کس طرح چنچن کر وہاں صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ فلسطین کا نام و نشان مٹا دے وہ غزپٹی کو ختم کر دے وہاں کے تمام لوگوں کا قتل عام کرے وہ دہشت گردی کرے اور دنیا کو پتا بھی نہ چل سکے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس لئے صحافیوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے کئی صحافیوں کی پوری پوری فیملی کو پورے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا ابھی کل کی بات ہے جب اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ سے قانون پاس گیا جس کے مطابق اس نے فورن میڈیا پر پابندے لگائی اور اس کا سیدھا سیدھا نشانہ الجزیرہ ہے تاکہ ہماری سچا جو اس کا ظلم ہے جو اس کا اتیہ چار ہے جو اس کی دہشتگردی ہے وہ دنیا کے سامنے نہ جا سکے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غزپٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف اسرائیل کی دہشتگردی کے خلاف اس کے اتیہ چار کے خلاف دنیا بھر میں پروٹیشٹ ہو رہا ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہو سکا دوسری طرف ہم لوگ صحافی برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائے کیونکہ دنیا کی کسی بھی جنگ میں پہلا موقع ہے جب اس قدر اور اتنے زیادہ صحافیوں کی شہادت ہوئی ہے اور اس پر خاموشی ہے چپی ساتھ لی گئی ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے تو اس مقصد کے تحت کو گیٹو میڈیا فانڈیشن نے اس پرام کے نقاط کیا ہے وہ خبر کو ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے لیکن اس کو جب ٹارگٹ کیا جائے تو بولنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس وقت دنیا بھر میں صحافیوں کوئی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے لیکن وہاں سب سے زیادہ ہے تو اسی لئے ہم نے آپ سب کو یہاں بولایا اور آپ سب کا شکریہ ہے کہ آپ سب تشریف لائے ہم اس سلسلوں کو آگے بڑھائیں گے